حدایت جاری کی ہو سو ان شورٹ ججز کی آج اوبزرویشن تھی کہ یہاں پر خان صاحب کی حد تک کوئی جرم ہونا ہی ہمیں نہیں لگ رہا بادی و نظر میں اور یہ چیزیں جج صاحب کو دیکھنی چاہیے دیں ساتھ ساتھ ویڈیو لنک کے حوالے سے جو ان کا ریمانڈ لیا گیا اور ریمانڈ پر جو کاروائی کی گئی اسے انہوں نے قلطم قرار دیا اور غیر قرار دیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ نہ کبھی روایت ہوئی ہے اور نہ یہاں روایت نہیں جائے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ریمانڈ ہیرنگوں ریمانڈ میں آپ نے ہمیشہ جس شخص کا بھی ریمانڈ لینا ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے اور عمران خان صاحب آپ کو یاد ہو وہ تقریباً ایک سال ان عدالتوں میں آتے رہے ان کے اوپر حملہ بھی ہو چکا ہوا تھا اور وہ استثناء مانگتے رہے اور ویڈیو لنک مانگتے رہے مگر تب تو نہ دیا اس وجہ سے ویڈیو لنک کا سہارا لیا گیا جس کو سو آج کا فیصلہ دو اہم پوائنٹس آگئے بارہ کی بارہ ریمانڈ پیٹشنز ایکسپٹ ہو گئی ہیں اور ان کا ریمانڈ ختم کر دیا گیا ہے اور ریمانڈ کو غیر قرونی قرار دیا گیا ہے اور ان کی ارسٹ بھی غیر قرار دیا گیا ہے اچھا صاحب یہ بتا ہے اگر ریمانڈ غیر قرونی قرار دے دیا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقدمات بھی خارج کر دی جائیں گے جب تک آپ فیصلہ آرڈر نہیں آئے گا تب تک یہ کہنا مناسب نہیں ہے مگر یہ قبلس وقت ہے مگر گرفتاری بھی اور ان کا ریمانڈ بھی سلمان بھائی یہ بنا ہے سو ان شورٹ ججز کی آج آپزرویشن تھی کہ یہاں پر خان صاحب کی